اسلام علیکم ویڈیو فینز آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ریموو بی جی ویب سائٹ کے حوالے سے بہت زیادہ پاپولر استعمال کی جانے والی ویب سائٹ اس سے آپ کسی ٹائپ کی ایمیج کے بیک گراؤنڈ کو جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ ایک ایشو یہ آتا ہے کہ جب آپ اپنی ایمیج کے بیک گراؤنڈ کو ریموو کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں ایک تو اس کی کوالٹی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس شیئر کرنے والوں اسے اگر آپ فالو کرتے تو آپ اچھے سے ایمیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنے کے بعد اس کی کوالٹی کو انہینس کر سکتے ہو کچھ ایسے رونگ ویز نہیں شیئر کروں گا ٹپس شیئر کروں گا بہت ہی آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گی آپ جس ٹائپ کی ایمیج کا بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے آپ اس میتھر کو یوز کر کے انہینس کر سکتے ہو سیکنڈ نمبر پہ اگر آپ ایچ ڈی کوالٹی میں ریموو بی جی ویب سائٹ سے ہی ایمیج کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کریڈٹ پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ کریڈٹ بھی پے بھی کرتے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہے وہ اتنی اچھی کوالٹی نہیں ملتی جتنی اچھی آپ اس میتھر کو یوز کرنے کے بعد کر سکتے ہو پڑی شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ایسی انفرمیٹنگ ویڈیوز میں اسی چینل پر پوست کرتا رہتا ہوں سو فرینڈ چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر سو فائنی فرینڈ یہاں پر میں موبائل کی سکرین پر آ چکا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ایمیج دکھا دیتا ہوں جس کا میں نے ریموو بی جی ویب سیٹ سے بیگرانڈ ریموو کی ہے میں اسے زوم کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس ایمیج کی کوالٹی ہے بٹ اگر میں اس ویب سیٹ سے اس کا بیگرانڈ ریموو کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بیگرانڈ تو بہت اچھا ریموو کر دیا لیکن اس کی کوالٹی جو انہوں نے خراب کر دیا اگر آپ ایچ ڈی کوالٹی میں اریجنل کوالٹی میں لینا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ انکو پیمنٹ کرنی پڑے گی لیکن اس کی بھی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اچھی آپ اس میتھرڈ کو یوز کرنے کے بعد کر سکتے ہیں میں ڈاؤنلوڈ پر آپ کو کلک کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ انہوں نے بلر کر دیا ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے آپ نے ایڈٹ پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو ریکمنٹ کیا جائے گا آپ اس کا بیک گرونڈ لگانا چاہتے ہیں یا پھر اس کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں اور کوئی چیز آپ جو ہے وہ ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کلر میں آنا ہے لاؤسٹ میں اور یہاں سے آپ نے کلر سیلٹ کر لینا ہے وائٹ اور بھی آپ کلر سیلٹ کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو ریکمنٹ وائٹ ہی کروں گا وائٹ جو ہے وہ اچھے سے ریموو ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اسے اوکے پر کلک کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو ہے وہ ایمیج کے بیک گرونڈ میں ایک کلر لگ چکا ہے آپ نے اس ایمیج کو کر لینا ہے سیو میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کرتا ہوں اب میں آپ کو جو ہے وہ ایمیج دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ایمیج جو وہ سکسیس فلی ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا آپ نے اپنے موبائل کے اندر دو اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے ایک اپلیکیشن کا نیم ہے ریمینی اور دوسری اپلیکیشن کا نام ہے بیک گرونڈ ریموور سیم اسی آئیکن کی آپ نے کرنی ہے بیک گرونڈ ریموور اور ریمینی بھی آپ نے جو ہے وہ اسی ہی آئیکن کی اپلیکیشن کو انسٹال کرنا ہے اب آپ نے ریمینی اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے یہ اپلیکیشن بیسیکلی کرتی یہ ہے کہ آپ کی ایمیج کی کوالٹی کو انہینس کرتی ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو image دکھائی اسی کو میں direct میں نے enhance نہیں کیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کس وجہ سے direct میں نے اسے enhance نہیں کیا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے enhance پہ click کرنا ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے image کو background لگانے کے بعد download کیا تھا تو آپ نے اس کو اسی application میں select کر لینا ہے اس کے بعد جیسے ہی میں tick پہ click کروں گا یہاں پر میں tick پہ click کرتا ہوں آپ کے سامنے 30 seconds کا add آئے گا میں اس add کو watch کرنے کے بعد آتا ہوں 30 seconds کا میرا جو ہے وہ add complete ہو چکا ہے یہاں پر میں first of all آپ کو دکھا دوں کہ اگر آپ second time again اسے enhance کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی اسے enhance پہ click کریں گے again 30 seconds کا add چلے گا again آپ کی image کی quality جو ہے وہ increase ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں before پہلے after بعد میں یہاں پر after پہ جو ہے وہ اس طرح اسے scroll کرتا ہوں میں آپ کو face پر لے کے جاتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں face کی quality پہلے اس طرح تھی آپ دیکھیں enhance کرنے کے بعد کس طرح ہو چکی ہے میں پوری آپ کو image دکھا دیتا ہوں میں جس طرح اس کو zoom کرتا ہوں اس کی quality آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کی quality کچھ اس طرح سی اور دیکھ سکتے ہیں کہ enhance کرنے کے بعد quality اس کی جو ہے وہ اس طرح ہو چکی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس image کو کر لینا ہے save جیسی آپ save پہ click کریں گے آپ کی image جو ہے وہ gallery میں save ہو جائے گی میں نے آپ کو ایک application اور بتائی تھی background کے نام سے آپ نے اس application کو open کر لینا ہے اب میں نے already جس image کو میں نے remove bg میں background remove کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ آپ اس application کو use کر کے remove نہیں کر سکتے یہ background eraser بھی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا auto background remove ہوتا ہے اس میں آپ کی quality image کی خراب نہیں ہوتی لیکن online جو بھی آپ website use کریں گے وہ کیا کرتے ہیں آپ کی image کی quality کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اور آپ کو اگر ایچڈی میں ضرورت ہوتی ہے تو وہ آپ کو payment کی demand کرتے ہیں اب میں نے اس image کی quality کو بھی increase کر لی ہے background کو بھی میں نے simple کر لی ہے اب simple background remove کرنا easy ہے اب آپ نے اس کو remove کرنا ہے auto application کے اندر یہ remove bg جو میں نے آپ کو application بتائی ہے یہ application auto ہے اس کے اندر آپ خود جو ہے وہ اس کا background remove کریں گے جو پہلے والی image تھی اس کا background اس میں remove نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس میں colors کا issue آ جاتا ہے جونسا color آپ select کریں گے side borders میں آپ کے body کے borders میں issue آنے لگ جاتے ہیں وہ پھر remove ہونا مشکل ہوتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے image کو اس application کے اندر select کر لیا ہے ان دونوں کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے auto پہ click کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں auto کا option آپ کو first پہ مل رہا ہے click کرنے کے بعد آپ نے اس color پہ ایک بار select کر لینا ہے اب دیکھیں میرا image کا background successfully remove ہو چکا ہے بس آپ نے اتنا کام کرنا ہے done پہ click کرنا ہے save پہ click کرنا ہے آپ کی image successfully save ہو جائے گی اب میں اس image کو use کروں گا thumbnail بنانے کے لیے تو یہاں پر میں پیگزا لیب میں آ جاتا ہوں پیگزا لیب میں جو ہے وہ thumbnails اپنے چینل کے create کرتا ہوں میں یہاں پر جو ہے وہ simple background پہلے select کر لیتا ہوں اور اوپر میں آپ کو جو ہے وہ image لگا کے دکھا دیتا ہوں جس کو میں نے جو ہے بھی background remove کیا ہے یہاں پر میں tick پہ click کر لیتا ہوں یہاں پر یہ image نہیں تھی تو again میں آتا ہوں gallery کے اندر اور images میں آتا ہوں eraser میں میں جو ہے وہ اس image کو select کیا تھا یہاں پر friends آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے میری image کا background بھی remove ہو چکا ہے اب again میں آپ کو وہ والی image بھی دکھاتا ہوں جس کو میں نے جو ہے وہ اس کے اندر remove bg کے اندر background جو ہے وہ remove کیا تھا اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left side پہ جو image ہے اس کی میں نے جو ہے وہ enhance کیا ہے اسے اس کے quality کو میں نے increase کیا ہے اب left side پہ آپ image دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے trick use کرنے کے بعد اس کے quality کو increase کیا ہے اور right side پہ یہ والی image کو ہم نے جو ہے وہ remove bg سے download کیا ہے اسی طرح ہی آپ ان methods کو use کرنے کے بعد اپنے image کی quality کو increase کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لازمی سے like کیجئے گا چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو کھا لینا subscribe کیونکہ ایسی informative videos میں ایسی چینل پہ post کرتا رہے تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لیے اللہ حافظ